موسیقی 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 ہماری اس محلت کو قبول فرمائیں خدا ہم نے پر دوسرے دیوانا سان آج تیرہ محرم اشیر سامیر آبت کے سلاسل کے صدا شاید مجلس اتدائیہ کلیوات اپنے دفعوں کا شہرہ لفظ آپ کی قدمت مجھے دبا سکتے ہیں باہم جیم تاوشہ جی اللہ نے اپنے قرآن میں اقلاق کیا ہے کہ میں نے اپنے قرآن میں اپنی ذات کا ذکر بھی کیا ہے رسالت کا ذکر بھی کیا ہے اور رسول کی صداقت کا ذکر بھی کیا ہے جو گلد سمجھ نہیں ہے میرے بانی کر کے پر اپنے پوچھ لے جو گلد ہے کی کیونکہ میں نے اللہ کے قرآن پاک کی ایک آئے مجیدہ کی تلاوت کی ہے جو میں شہور زمانہ آیت ہے قرآن کی اقتداء میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ وطنہ کی پہلی آئے اس ہی آیت میں رب القریب نے بڑے فخر سے کہا ہے تعریف ہو رہی ہے توحید کی رسالت کی اور رسالت کی اہلِ بیعت کی جو فکر ہے اللہ تعریف کر رہا ہے اپنی ذات کی اپنے محبوب کی ذات کی اور اپنے محبوب کی آل کی پورا قرآن دیوانا سے پڑھ کے دیکھ لیں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے ذرے ذرے کا ذکر ہے ہر چیز کا ذکر ہے لیکن جس طرح تعریف اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی کی ہے کسی فیغمبر کی قرآن میں نہیں کیونکہ قرآن کتابِ الٰہیہ ہے قرآن رسالت پہ نازل ہوا قرآن محمدِ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا لفظ اترا میں نے کبھی ممبر پہ نہیں پڑھا کہ قرآن اترا اترنا آہ ہوتا ہے نازل کرنا آہ ہوتا ہے جو ہے کہ نہیں باقی جتنے بھی پیغمبر تھے جن پہ کتابیں اتاری گئی تھی محمد پہ نازل کی رہی ہے بات سمجھ میں آئی ہے کی نہیں محمدِ مصطفیٰ کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائیں اور کہا ہے محمد مجھے تیرے چہرے کی قسم مجھے تیرے خاندان کی قسم بابا جی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ کوئی جنابِ محمدِ مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی ایسے کائنات میں کوئی نبی نہیں جیسے مصطفیٰ نبی نے تو جہاں ہے کہ نہیں جو محمدِ مصطفیٰ کی تعریف سننا پسند کرتے ہو کیونکہ کوئی بھی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جس مجلس میں حسین کے ادار نہیں کہ سے کرنا ہو تو جہاں ہے کہ نہیں کچھ طالبِ علم ہوتے ہیں غریب طبقے کے زیادہ دیر آپ نے آپ کو انتظار نہیں کروانا میرے مہمان ہیں بانی مجلس ہونے کی حسیت سے بانی اشرا ہونے کی حسیت سے آج پہلی مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ طالبِ علم ہوتے ہیں دیوانہ صاحب غریب طبقے کچھ ہوتے ہیں امیر طبقے بابا جی جیڑے غریب طالبِ علم ان دن اس ویلے سویلے انہوں نے اپنے دستے اٹھائے ہوتے ہیں اور سکون کی طرف جا رہے ہیں اور جو امیر طالبِ علم ہوتے ہیں ان کے نوکر آتے ہیں ان کو سکون چھوڑنے کے لیے مجھے تمہاری خاموشی کی قسم صبح و ظلے کے رات اقدا دے تیر اس جولے کے بابا جی حق ادا نہیں ہوتا تاریخ بند اس جولے کے اندر اللہ نے کہا یہ ساموسہ تم میری غریب نبی ہو تم اپنی کتابیں خود تو کھا کے لے کے جاؤ اے محمد تو اس کائنات میں میرے امیر مبی ہے تو آگے آگے چاہتے رہو کر جبرائیل قرآن لے کے در پیچھے پیچھے آتا شابہ 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 خواہ جائے کے تو میرا امیر ہے نبی تو میرا امیر پر لگ رہے جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس کائنات میں بھیجے ہیں کسی نبی کو اللہ نے امیر نہیں کہا کسی نبی کو اللہ نے سید المرسلیم کا لگم نہیں دیا یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں تو سب کا سردار جتنے بھی رسول ہیں تو سب کا سردار جتنے پیغمبر ہیں تو سب کا سردار اللہ نے قرآن میں ان کی پہچان کروائی کس کی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس عصر سے جس عصر سے کائنات میں رونک موشکہ ہے بات سمجھ میں ابتدا ہے اللہ کے اس عصر سے بابا جی میں تھوڑا اشانہ کر کے میں مجھدہ جڑے ہندر کو پھشنے کی اس میں ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابتدا ہے مجھے اس عصر سے جیسے عصر کی پہچان میں اللہ نے کائنات میں رونک بکشی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بسم اللہ پڑھو تو شروع میں با آتا ہے بسم اللہ کی دلاوت کرو تو شروع میں با آتا ہے کہتے با آتا ہے اللہ با آتا ہے اللہ اس کو ملا کر پڑھو تو بسم اللہ بنتا ہے لیہی اللہ کا آتا ہے با آتا ہے با آتا ہے اللہ پتہ چلا کہ با کو بسم اللہ سے نکال دو تو اللہ کا آتا ہے بنتا یہ قرآن کا تذکرہ ہے یہ قرآن کی تعریف ہے بات بسم اللہ سے نکال تو خالی اس مطال کا ملتا ہے بسم اللہ نہیں ملتا تو پتہ چلا امیر کائنات سے لوگوں نے پھوشا کہ آپ ہمیں بتایے تو سئی کہ بسم اللہ کی چھوڑ چھوڑ نکتے میں ہے تو فرماتے ہے آنا ملتا 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 کا آئے وہ تدالت کرتا ہے جو پیچھے آیت ملتا گرامر کے انساب سے جہاں پہ لفظ زال کائے یہ ہے اس میں اشارہ یعنی اشارہ کر رہا ہے پیچھے جو لفظ گل رہے ہیں مجھے تمہاری خبوشی کی قسم لیکن داد بھی لینا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے کہا وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں داد جو ہے کہ نہیں دیوانہ صاحب تھوڑا سا اس کو تشریع ترجمہ اور لمبہ کر دیتا ہوں وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ ممدودی نے ترجمہ لکھ کانایت میں ثابت کر دیا کہ دنیا والے ترجمہ کیوں نہیں کہتے اور مور رکھ کہتا ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں یہ روح مقتیات ہے لیکن اللہ میں قرآن میں کہا ہے میرے قرآن کی زبر کا مینہ ہے میرے قرآن کی زیر کا مینہ ہے میرے قرآن کی شاد کا مینہ ہے میرے قرآن کی مات کا مینہ ہے ہر زیروف کا زیر قرآن میں ہے ہر چیز کا زیر قرآن میں ہے میں قرآن کو بام مینہ بنایا ہے بے مینہ نہیں بنایا میں نے قرآن میں ہر لفظ کا مینہ رکھا ہے لیکن مولویوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اہروف مبتعات میں در اصل مولوی اگر علف لامیم کا ترجمہ کر جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس در پہ نازل ہوا یہ کس در پہ نازل آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شاد ہے آج ایک فکرہ میں نے مسائل کا حاضری ہو گئی امام حسین کا ذکر ہے شام غریبہ کی رات تھا یہ زبان سے کہنا آسان ہے بابا جی مقتل کے فکریں کتاب بھری پڑی ہیں رابی کہتا ہے جب چاروں طرف سے اہل بیت کے خیام کے آگ لگائی گئی ایک ریت کے ٹیلے کی اوڑ میں بیٹھ کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا جب چاروں طرف سے آگ لگائی گئی عمل مسحائف بی علی کی زخم بیٹی علی کی محروم بیٹی علی کی مغموم بیٹی حسین کی بہن رو کے کہتی ہے اپنا اپنا سماع اٹھاؤ اپنے بچوں کو اٹھاؤ خیمہ سے باہر نکر جاؤ ساری بیٹی ہیں جس کے ہاتھ میں دیوانا سب جو چیز آتی وہ باہر بلے میں چلی جاتی ہے ایک خیمے میں حسین کی نشانی غش کے آدم میں پڑی تھی سید ساجرین غش کے آدم میں پڑے تھے بی بی خیمے چاروں طرف سے آد لگ گئی زین العمدین بیٹا بچ جا زین العمدین کی کانو تک آواز نہیں رابی کہتا ہے کہ خیمہ کو آگ ایسے لگی ہوئی تھی جیسے کوئی خوش لگری کو آگ لگتی ہے جیسے جنگر میں آگ لگتی ہے ان کمینوں نے چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگائی وہ کہتا ہے رابی کہتا ہے میں ایک مجھمہ دیکھا بی بی نے پھر آواز لگائی زین العمدین وقت کا امام ہے بتا تو صحیح چادر ساتھ پہ نہیں پردہ کیسے کرے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی وہ کہتا ہے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا رو کے کہتا بی بی مجھے اجازت دو تمہیں آگ کے اندر جا کے کوئی تین تیس سماع ہے تو میں اٹھا کر رہی آتا ہوں بی بی نے کہا اچھا تو جا سکتا ہے تو چلا جا یہ اندر جا رہی لگا لیکن آگ کی گرمی کی بچہ نعرہ تکبیر مرادگی اور ہندن چلی گری جا کر سجاد کو اٹھایا لوگ کہتے سجاد آنکھ کھول آنکھ لگ چکی ہے سید سجاد نے آنکھ کھولی کھل سر پہ آنکھ پڑ نظر نگاہ پڑی لوگ کہتے پھوپی اماں آپ کی چانر کہاں پہ ہے اور پھر سجاد نے روگ کا چچا اقداس کہاں پہ ہے امال مسائم نے فراد کی پھروک کر کے کہاں وہ فراد کے کلانے اپنے بازو کل قرار کر سویا پڑا میرے مولا ہماری عبادت خطور فروا موسیقی